وہ شہر بھائی ایک مشاعرہ تھا اور اس کی صدارت ایک جرنیل فرما رہے تھے اور جب جرنیل کو کوئی صدارت نہ ملے تو وہ مشاعر ایک صدارتی اڑا لیتا ہے وہ فارسی میں کہتے ہیں کہ گندم ناکار بام رسد بوسا غنیمت آسکت تو جرنیل صاحب زندگی میں پہلی بار وہ مشاعرہ انہوں نے سنا اور اسی میں ان کو صدارت عطا ہو گئی تو سامین تھے ماشاءاللہ جیسے یہ سامین ہے صاحب زوک ہیں دات دے رہے تھے تو سامین نے مقرر مقرر کہا تو اب جرنیل صاحب کو بلکہ سمجھا ہے کہ مقرر مقرر کیا ہے تو انہوں نے سٹیج سیکسے پوچھا کہ یہ مقرر مقرر کیا کہتے ہیں اسے کہتے ہیں کہ دوبارہ پڑے دوبارہ پڑے انہوں نے مائک پکڑا اور کہا کہ یہ جو شاعر ہیں یہ آپ کے باپ کے نوکر نہیں ہیں یہ شاعر آپ کے باپ کے نوکر نہیں ہیں پہلے آپ شاعر ایک بار غور سے نہیں سنتے اور پھر تنگ کرنے کے لئے کہتے ہیں مقرر مقرر وہ جس نے شاعر سننا ہے ایک بار سننا ہے وہ سٹیج سیکسے نے کہا حضور یہ مشاعرک کی روایت ہے اس میں مقرر مقرر کہتے ہیں کہتا اچھا یہ مشاعرک کی روایت ہے انہوں نے کہا روایت ہے اچھا اگر ہے تو حرام تو لیکن اگر روایت ہے تو ٹھیک ہے پھر چنے تو یہ جو مشاعرک کا صدر ہوتا ہے بیسے یہ بلکل بے ستیار صدر ہوتا ہے اس کا مجھے ذاتی طور پر اندازہ ہو چھتا ہے وہ ایسے ہے کہ یہ ایک سریمونیل سا ایک ہے مطلب بہتا تو بے ستیار ہوتا ہے تو پہلے تو بڑا مشکل تھا سمجھانا کہ مشاعرک کا صدر کتنا بے ستیار ہوتا ہے لیکن اب بڑا آسان ہو گیا ہے بطب کہہ سکتے ہیں کہ جو مشاعرک کا صدر ہے یہ تفقیم ممنون ساین ہوتا ہے لیکن مشاعرک کا صدر بہرحال اس کو ممنون ساین پہ ایک فوقیت ضرور ہے کہ ممنون ساین کو صرف تیس مارچ اور چودہ گست کو دھوپ لگوائی جاتی ہے جبکہ مشاعرک کا صدر کوئی دس بارہ پندرہ بار جو ہے سال میں یہ ستیارت کر لیتا ہے وہ ایک بار سائی وال میں مشاعرہ تھا تو اور کیا تو رجال کا یہ عالم تھا کہ ستیارت مجھے مل گئی اب میں جب صدر کی کرسی پہ بیٹھا تو میرے مجھا تھوڑا سی نا چھے بندہ کے چڑھا نہیں جاتا میں تھوڑا سا تھوڑا سا میرے پھوک آ گئی تو میں نے ادھر دیکھا تو ایک شایر جو تھا وہ شایر بڑا مدد بے بزن سناتا تھا اور بہت زیادہ سناتا تھا تو میں نے یہ سوچا میں نے کہا یار اگر اس نے آج مگر مجھ سے پوچھا نا کہ جناب صدر اجازت ہے تو میں نے کہا نہیں اچھا مشاعرہ کی ساڑھے چار سو سالہ تاریخ ہے اس میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی نے کہا جناب صدر اجازت ہے اور صدر نے کہا کہ نہیں لیکن بہرحال یہ روایت ہے کہ کانون قدرت تو نہیں تھا تو میں نے کہا آج نا کرتے ہیں وہ آیا آگے کہتا ہے جناب صدر اجازت ہے میں کہا نہیں وہ سنے جی میری کوئی بات میں سنو 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 کرتا ہے اچھا ایک تو مجھے اس دن اندازہ ہوا اچھا دوسرا واقعہ بڑا مزدار ہوا میں مشاعرہ تھا ادھر اوصل ہو رہا تو وہاں بھی صدارت مجھے مل گئے ان نے کہا انہوں نے صدارت سے دی فاصلہ نہ آپ کے کہ کون دور سے آیا ہے میں پاکستان سے آیا کہ صدارت مجھے مل گئے وہاں ایک قریبی ساتھ والے ملک سے ایک شاعر آئے ہوئے تھے انہوں نے کوئی بارہ پندرہ غزلیں سنائیں آٹھ ساتھ کوئی اپنا نظمیں سنائیں کوئی ساتھ آٹھ دس کتات سنائیں اور وہ کتات سنا کے تو پھر کہتے ہیں کہ یہ دناغے ساتھ ہے اگر اجازت ہو تو میں دو چار غزلیں ایک دو نظمیں اور چار پانٹ کتات اور ارد کروں وہ صوفا تھا اتنا ہی بڑا جس پہ انور صاحب بیٹھے ہوئے تو ساتھ دانش صاحب نہ بیٹھے ہو تو کافی کھلا ہو جاتی ہے صوفا تو صوفا پہ میں اکیلا اس کھولے صوفے پہ بیٹھا ہوا تھا جب اس نے مجھ سے اجازت طلب کی میں نے جوتے اٹھارے اور میں صوفے پہ چوکڑی مار کے بیٹھتا ہوں میں نے کہا جناب میری فلائٹ چار دن بعد ہے اور مجھے تو کوئی کام نہیں ہے اس نے جس سنانا شروع کر دیا مشاہرے کے بعد کہتا ہے وہ جناب صدر دراصل آپ نے وہ ٹنس تو کیا تھا لیکن میں نے بھی تجاہلِ آرفانہ سے کام دیا آپ یقین کریں آپ یقین کریں میں نے اپنی پوری زندگی میں تجاہلِ آرفانہ کا اس سے بہتر استعمال کریں اچھا یہ جو بہنا دو نظمیں ہیں اور ایک پیٹی بات ہوگی کہ ان جو دونوں نظمیں ہیں تعدہ نظمیں ہیں اور ان کا عنوان کوئی نہیں تو بھٹ ہی تھی ہے اس کا عنوان کوئی نہیں آپ بھی سننے کے بعد کہیں گے کہ بہت اچھا کیا اس کا عنوان نہیں رکھا اور جس طرح وہ فلمیں چلتی تھیں تو ان کے ساتھ لکھا ہوتا ہے کہ اس فلم کے سارے کردار جو ہے وہ فرجی ہیں اور کسی قسم کی مشابیت جو ہے وہ میں اتفاقن ہوں گے تو اس جو دونوں نظمیں ہیں اس کے کردار بھی فرجی ہیں اور اگر کوئی مشابیت ہے تو وہ میں اتفاقن ہوں گے تو یہ ایک پہلی نظم کہ یہ گال ٹھیک ہے پیر کے گھر سے فیض نہ ہو تو فیدہ کی ہے یہ گال ٹھیک ہے پیر کے گھر سے فیض نہ ہو تو فیدہ کی ہے لیکن یہ بھی ٹھیک ہے آخر فیض کی بھی کوئی حد ہوتی ہے یہ گال ٹھیک ہے پیر کے گھر سے فیض نہ ہو تو فیدہ کی ہے لیکن یہ بھی ٹھیک ہے لیکن یہ بھی ٹھیک ہے آخر فیض کی بھی کوئی حد ہوتی ہے واد سے واد مرید کا حق باس سو کے بچوں پنجیتی ہے واد سے واد مرید کا حق باس سو کے بچوں پنجیتی ہے کیڑا پیر کا سارا فیض و لیٹ کے نو دو یارہ ہو جائے سجی پوچھو یہ تو فیر مرید نہیں ہے چار سو بھی ہے اتفاقی ہے دوسرا دوسری جو ہے وہ نظم بھی اس کو نوان کو ہے کہ بڑے اوکھے مسئلے کا مشکل سے ہم نے جو ایک حال نکالا عیسان چاہے پہ بڑے اوکھے مسئلے کا مشکل سے ہم نے جو ایک حال نکالا تو اکیوں سے اس حال کے نخرے یہ دیکھو لگا پوچھنے ہو کہ وہ لال پیلا و نیلا و کالا مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا موسیقی